بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زیدنی علم اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما او گوڑ انکریز مای نالیج السلام علیکم دی ایجوکیٹرز آن لائن کلاسز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مضمون اسلامیات جماعت اول میں آپ کے معلمہ مسوجیہ اور آج کا ہمارا عنوان ہے القرآن قرآنی قائدہ پیارے بچوں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں ہماری کتاب اسلامیات صفحہ نمبر ایک پر القرآن قرآنی قائدہ کے کچھ الفاظ لیے گئے ہیں ہم نے ان الفاظ کو درست تلفز کے ساتھ پڑھنا ہے محمد اللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با تا ثا جیم حا خو دال دال رو زا سین شین محمد اللہ 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 م صفحہ نمبر ایک سوال نمبر ایک دیئے گئے حروف کو درست تلفز سے پڑھئے تو بچو آپ نے درست تلفز کے ساتھ کچھ اس طرح سے پڑھنا ہے صفحہ نمبر دو صفحہ نمبر دو پر ہے لائل لگا کر عربی حروف کو ان کی درست آوازوں سے ملائیے جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں صفحہ نمبر تین حرکات زبر زے پیش تو آج ہم سب سے پہلے زبر کے بارے میں پڑھیں گے زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے زبر کی آواز ہلکے الف جیسی نکلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم همزہ زبر آبا زبر با تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا حا زبر حا خو زبر خو دال زبر دا ذا دا دا تھا دا 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 را زبو زا دا بارزا سین زبر سا شين زبر شا صواعد زبر سقوا ضواعد زبر طوا تا زبر طوا زبر ضوا دا زبر عغین زبر غفا زبر فاقوف زبر قكاف زبر کلام زبر لمیم زبر ما نون زبرنا و زبوها زبرها زبر والے حروف میں رنگ بھرئے آپ کے سامنے ہیں صفحہ نمبر چار پر سوال نمبر ایک آپ نے ان حروف کے اندر رنگ بھرنے ہیں سوال نمبر دو درج سیل عربی حروف پر زبر لگائیے اور انہیں درست لفظ سے پڑھئے جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے ان حروف کے اوپر زبر لگانی ہیں اور ان کو درست لفظ سے پڑھنا ہے جی بچو اب آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان حروف کے اوپر زبر لگانی ہیں آپ کو یاد رہے کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے تو بچو یہ تھا آج کا ہمارا جماعت کا اور گھر کا کام گھر کا کام صفحہ نمبر ایک اور تین کی پڑھائی کریں صفحہ نمبر دو اور چار کتاب پر حل کریں